میں تو حضرت عدیس علیہ السلام والا کام کرتا ہوں یہ بے بنیاد نہیں ہے کہ میں اپنے جو اندر سے اٹھی تو میں نے بات کر دی نہیں آپ کی طرف سے پیش بوئی سامنے آئی ہے کہ مران خان کی مشکلات نومبر کے پہلے ہفتے میں ختم ہو جائیں گی اس بارے میں آپ کیسے سے وسوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں مران خان کے لیے جو ہے دوزار تئیس میرے اسام میں آتا تھا کہ یہ ان کے لیے مشکل ہے ان کے اپنے ان کے لیے تقلیف کا باعث بنیں گے پروف ہو چکے پوری دنیا دیکھ چکی ہے تو اب جو میرا علم کہہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ اندر کھاتے میں بات ہو چکی ہے تو اسے اب جیل سے یا بار سے کوئی غرض نہیں ہے وہ بس ایک انتظار ہے جس وقت وہ کام ہو گیا عمران خان بار ہے عمران خان وزیر آدم بنتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں اگلا جو وقت ہے وہ اسی کی سوچ کے مطابق ہے ایٹی سکس میں مجھے ایک مولوی نے جو ہے وہ فتوے سے ڈرا دیا کہ تم جانوں میں جاؤ گے پہلے تو اس نے مجھے اپنا آتھ دکھایا میں نے اس کو ماضی مجودہ اور آئندہ کا بتایا کہتا یار یہ تیری ساری بات ہے ٹھیک ہے تو بلکل صحیح کہہ رہا ہے مگر یار یہ تو عدیس میں ہے کہ جو کسی نجومی کے پاس کیا ہے اس کی دوچالیس نمازیں نہیں ہیں میں نے ایک سال جو ہے یہ کام چھوڑے رکھا پچانمے سے یہ پیشگوئی کر رہا تھا یہ صاحب نکالا ہوا تھا کہ دنیا کے اوپر دوزار تیس دوزار چوبیس یہ اچھا نہیں ہے یہاں جو ہے جوری جنگ کے قطریں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے ساتھ ہیں غاتب علی شاد صاحب ماہر روحانی علوم ہیں اس کے ساتھ ساتھ علم نجوم میں بھی درک رکھتے ہیں ستارہ شناس بھی ہیں اور پامیسٹ بھی ہیں انہوں نے بیش مار عالمی اور پاکستان کی سطح پر پیشگوئیاں کی ہیں ان میں سے اکثر پوری کی پوری درست ثابت ہوئی ہیں بینظیر بھٹو کے حوالے سے انہوں نے دوہزار ساتھ میں پیشگوئی کی تھی کہ بینظیر بھٹو صاحبہ اٹھارا اکتوبر کو پاکستان آئیں گی تو ان کے لیے بڑی ہی مشکلات ہوں گی اور پھر بینظیر بھٹو پر اس دوران حملہ ہوا جس میں سیکڑوں بینظیر بھٹو کے کارکن مارے گئے اور یہی حملہ پھر آگے جا کر 27 دسمبر کو بینظیر بھٹو کی شہادت پر منتج ہوا غادب علی شاہ صاحب کی طرف سور صاحب بیل نادر کے حوالے سے بھی پیشگوئیاں کی جاتی رہی ہیں اور پاکستان کی سیاست کے حوالے سے بھی عمومن پیشگوئی کرتے رہے ہیں ان سے عمران خان کے حوالے سے میاں نواز شریف کے حوالے سے بھی بات کریں گے پاکستان کی سیاست کے حوالے سے ان سے پوچھیں گے لیکن سب سے پہلے ان سے پوچھتے ہیں ان کے جمپل کے بارے میں کہ کیس علاقے میں یہ پیدا ہوئے اور اس شعبے میں انہوں نے کہاں سے تعلیم حاصل کی علم نجوم کے حوالے سے پاکستان کی حوالے سے اور ستاروں کے علم کے حوالے سے یہ اس مقام پر کیسے پہنچے ہیں سب سے پہلے غادب علی شاہ صاحب سے پوچھتے ہیں ان کے ابائی علاقے کے بارے میں جناب غادب علی شاہ صاحب میرا ابائی ذلہ بھاولنا کر رہے اور ایک زیمدار فیملی سے تعلق رکھتا ہوں علم کا شوق جو ہے وہ بچپن سے تھا روحانی علم کا سکول کے علم کے بارے میں تو جو ہے آپ کہہ لیں کہ مجھے میرا خیال ہے کہ میت بھی جو ہے صحیح طریقے سے نہیں آتا تھا مگر گیارہ سال کی عمر میں میں نے شمس اور کمر کی رفتار کا فرق نکالتے ہوئے جو موسموں کے درمیان جو ہے کمری مہنہ عدل بدل ہوتی رہتی ہے یعنی روزے جو ہیں وہ کبھی سردیوں میں آتے ہیں تو گرمیاں میں کبھی آتے ہیں تو گیارہ سال کی عمر میں یہ میرا ایک دھیان گیا کہ میرا والد کہتا ہے کہ گرمیوں میں روزے آتے تھے جب ہم جوانی میں تھے تو اب ہم دیکھ رہے ہیں یہ مسلسل سردیوں میں آ رہے ہیں تو سب سے پہلا جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے اس چیز کا شعور اور دھیان دیا کہ یہ سردیوں اور گرمیوں میں کیسے اس کے اوپر جو ہے پورا ایک ہفتہ جو ہے وہ کالکولیشن کرتا رہا کہ ہر دن جو ہے چاند سکینٹ جو ہے کمر جو ہے وہ کمر کی بانسبت کام قائم میں سرکل کرتے ہیں اسی طرح جو حساب نکالتے نکالتے میں نے جو ہے ایک سال کا حساب نکالا تو یہ پتا چلا کہ دس دنوں میں ایک سال میں دس دن جو ہے کمر پہلے مہنا شروع ہوتا ہے اسی طرح جو ہے اس کا پورا ایک جو ہے کالکولیشن کرتے ہیں کہ تیتیس سال کے عرصے میں یعنی اسی کلنڈر میں تیتیس سال جب ہوتے ہیں تو روضہ اگر آج جو چاند کی تاریخ ہے مہنا ہے تیتیس سال بعد وہ ہی آئے گا اب یہ اس حساب نکالتے ہوئے پھر میں نے جو ہے ایک نزدیک کی پیشگوئی نکالی کہ دس سال بعد روضے جو ہے وہ کہاں ہوں گے اس سے پتا چلا کہ یہ دس سال بعد روضے جو ہے یہ جون جولائی میں آئیں گے اب میں نے یہ حساب اپنا کنفرم کرتے ہوئے فرسٹ فیلو کو جو ہے مطلب ہے یہ بتایا میں اپنی جو ایک مطلب ہے چھوٹی سی عمر میں ایک میری کوشش تھی یہ میرا پہلا روانی سلسلہ تھا اس وقت میں بقاعدہ دور پہ روانیت جانتا بھی نہیں تھا تو اس عرصے میں جب میں نے دوست سے یہ بات ساری کی کہ دس سال بعد روضے گرمیوں میں آئیں گے یہ انیس سو ستاٹھ کی بات ہے اس وقت میں گیالہ سال کا تھا اب میرا دوست میرے پہ آنسا اور اس بات کو لے کے پوری کلاس میں میرا مزاق اڑایا گیا اب ہمارے قسمے میں قسمے میں جو ہے مطلب ہے میٹرک تھا اس وقت تھا سکول اس سے آگے نہیں تھا تو اس کے بعد جو ہے جو فارغ ہوتے تو زیادہ تر جو ہے کاروباری کی طرف سے چلے جاتے تو میرا بڑا بھائی جو ہے وہ کلا تھا اس نے ڈالا اور میں فارغ ہوا تو میں بھی اس کے ساتھ تھا تو دس سال کے بعد جو ہے شدید گرمیوں میں جب روزے تو وہی دوست جو میرا مزاق اڑا رہا تھا وہ شدید اس گرمی میں میرے پاس آیا جب میں نے اس کو بولا کہ مجھے پتہ ہے کیوں آپ مجھے یاد کر لیتے میں کہنا یہ پوچھنے آئے ہیں کہ روزے گرمیوں میں اس چھوٹی سی عمر میں آپ کو کیسے پتا تھا کہ گرمیوں میں آئیں گے دس سال بعد تو کہتا ہاں مجھے اب بھی نہیں سمجھا رہی کہ آپ کو کیسے پتا چل گیا تھا میں نے کہا آپ کو اب بھی نہیں سمجھا رہی میں نے کہا ہر سال دس دن جو ہے وہ اسوی کلنڈر میں کمری کلنڈر جو ہے پہلے آ جاتا ہے تو اس طرح جو ہے میں نے ایک حساب لگایا تھا کہ تیتی سال کے بعد جو ہے کمری کلنڈر جو ہے اسوی کلنڈر میں سرکل کرتا ہے اور اسی جگہ پہ کڑا ہوتا ہے تیتی سال بعد بڑی عیرت ہے کہ آپ کو جو ہے اب بھی مطلب اس چیز کی سمجھ نہیں آئی تو برحال جو ہے اس چیز سے یہ بھی ہوا کہ روانیت جو ہے وہ عام لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے اسو اسی سے بقاعدہ طور پر جو ہے روانیت کے سبجیکٹ جو ہے وہ پامیسٹری سے شروع کیا پھر آسٹالوجی پھر اسی طرح جو ہے علم ساتھ علم عداد وغیرہ کے مضمون پڑے ایٹی سکس میں مجھے ایک مولوی نے جو ہے وہ فتوے سے ڈرا دیا کہ تم جانب میں جاؤ گے پہلے تو اس نے مجھے اپنا ہاتھ دکھایا میں نے اس کو ماضی مجودہ اور آئندہ کا بتایا کہتا ہے یار یہ تیری ساری باتیں ٹھیک ہیں تو بلکل صحیح کہہ رہے مگر یار یہ تو عدیس میں ہے کہ جو کسی نجومی کے پاس گیا ہے اس کی دوچالیس نمازیں نہیں ہیں یہ تو بندہ جانب میں جاتا ہے تو یہ تو کیا کر رہا ہے میں نے ایک سال جو ہے یہ کام چھوڑے رکھا اور خود قرآن و عدیس کی طرف متوجہ ہوا اور وہاں سے پتہ یہ چلا کہ یہ تو جھٹے فتوے لگائے پھرتے ہیں یہ جادو اور کان کی ممانت کو راسخ علوم اور انہیں نافع میں مرس کر کے جو ہے امت کو انہوں نے ڈرایا ہوا ہے جبکہ کائنات کے جو علوم ہیں یعنی نظام کائنات کے جو علوم ہیں ان کو تو حاصل کرنے میں کوئی ممانت نہیں ہے وہ تو اللہ تعالیٰ جو ہے خود قرآن میں کہتا ہے کہ سورة النیل سولہ البتہ لوگ ستاروں سے رہا پاتے ہیں اور یہ بھوٹے فتموں سے جو ہے مجھے انہوں نے ڈرایا ہوا ہے میں تو حضرت حضریس علیہ السلام والا کام کرتا ہوں میں تو حاروت و باروت پہ جو علم نازل ہوا اس کے مطابق علوم پکڑے ہوئے میں نے میں نے کہ جو یہ ہے مطلب ہے وہ جو صورت بکرا ایک سو بیس جس میں جو ہے شروع سے ذکر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی میں شیعاتین لوگوں کو جادو سکھاتے تھے نہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جادو سکھا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا اور نہیں میں نے وہ راستہ پکڑا ہے نہیں میں نے تو وہ راستہ پکڑا ہے جو حضرت حضریس علیہ السلام کو اللہ نے علم دیا جان بوجھ کے انہوں نے جو ہے یہ مکس کیا ہوا ہے مسلمانوں کو علم نافذے ڈرانے کے لیے بڑی عیرت ہوتی ہے کہ جس علم کو یہ کان اور جادو سے ملا کے جو ہے آرام کہتے ہیں یہ اسی کے حوالے سے جو ہے نمازیں کا سوق پڑھنے کی تقید کرتے ہیں مسجدوں میں اعلان کرتے ہیں کہ آج چاند گرین ہے آج سورج گرین ہے اس کی نوست سے بچنے کے لیے آپ نے نماز پڑھنی ہے اگر آپ نہیں مانتے تو پھر دوسری طور یہ کیوں تقیدیں کر رہے ہیں بھئی آپ لوگ اگر ستاروں کے حوالے سے سورجال کچھ بھی نہیں ہیں آپ لوگ جو ہے مطلب ہے اس کو بلکل ہی آرام بناتے ہیں تو پھر حضرت جلانی رحمت اللہ چاند کے پورے ہونے کے اوپر جو ہے دوسرے عشرے میں اس کی انصر کے حوالے سے کہ وہ لیکور سے تعلق رکھتا ہے کمر اور لیکور جو ہے وہ دوسر سے اچھی کچھ چیز ہے ہی نہیں اس کو انعائد کرنے کی صدقہ کرنے کی تو وہ جو ہے مطلب ہے گیارمی شریف جو ہے وہ کمری صدقہ ہے تو پھر وہ کیوں کرتے تھے پھر یہ سب سے بڑی بات کہ درس نظامی میں یہ اب تک جو ہے اب تو بالکل بند کر دیا انہوں نے درس نظامی میں مغلیہ دور میں یہاں اور یہ شہراز بہت سنیوں پہلے جو ایک یونیورسٹی سے اس عرصے سے لے کے اب تک مدرسوں میں جو ہے درس نظامی میں یہ علوم پڑھائے جاتے ہیں یہ مفتی بنتے رہے ہیں اور یہ دوسری طرف کہتے ہیں یہ آرام ہے اچھا ہون مولانا حضرات کی آپ نے کافی خبر لی ہے جو اس کو حرام کہتے ہیں یا اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں بہارحال ایسے مولانا حضرات بھی ہیں جو ستاروں سے فعل نکالتے ہیں بات ہم کہا لیتے ہیں کہ عمومی طور پر گیارہ کی بات کی جاتی ہے گیارہ ستاروں کی جیسے فعل نکالا جاتا ہے یا زائچہ بنائے جاتا ہے لیکن آپ نے اٹھائی ستاروں سے ایسا سارا کچھ قسمت کا حال بتاتے ہیں آپ نے کیسے دریافت کا لیے باقی سترہ ستارے اب جب یہ مکمل سبجیکٹ حاصل کیا میں نے یارہ ستار کے حوالے سے بوکس میں جتنی بھی یہ ملومات تھی تو کچھ ایسے جو ہے مذہبے جو اثرات یہ وارد ہوتے تھے جن کی ملومات بوکس میں نہیں تھی تو ذین جو ہے وہ سوال کرتا تھا کہ یہ کہاں سے ہے اثرات یہ کہاں سے ہیں اثرات تو پھر ان کے پیچھے جو ہے ان کی تلاش کہ یہ یہ اثرار یہاں تھے اور ایسے میں نے اثرات دیکھے تو یہ جو ہے اپنے آپ پہ سرچ کرنے کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سمجھ دی کہ واقعہ اور بھی اثرار ہیں اور ان کے بارے میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے تصوراتی طور پہ جو ہے ان کے جو بھی جو ہے مطلب ہے کلر بنتے ہیں جو ان کے انصر بنتے ہیں جو جن جن چیزوں سے وہ تلق رکھتے ہیں ان کی جو جو رفتار ہے وہ پورا ایک سال میں جو ہے وہ سرچ میں کرتا رہا اور وہ آج بھی میرے پاس جو ہے ریجیسٹر بھرے ہوئے ہیں جس میں جو ہے وہ ساری ملومہ لکھی ہوئی ہے یہ بے بنیاد نہیں ہے کہ میں اپنے جو ہے اندر سے اٹھی تو میں بات کر دی نہیں میں ایک پدائشی ڈیٹا پکڑتا ہوں وہ لیڈر کا یا کسی اہم شخصیت کا جو پیشگویاں کرتا ہوں میں پھر اس کے ذائچے کے اوپر وہ اپنے والے جو دیافت شدہ اسٹار ہیں ان کے ساتھ بھی حساب کرتا ہوں کہ یہ یہ صورتحال اس طرح مکمل اور یہ مکمل اس لیے کہ اس مکمل کی پروب بھی ہے کہ دائرہ تل بروج میں 28 دشہ ہیں اور ہر دشہ جو ہے اس کا ایک عربی عفجد ہے یعنی عفجد بھی 28 ہیں اور ہر عفجد یعنی یہ جو نام کا سر رکھتے ہیں اس کا ایک اسطار ہے تو اس طرح جو ہے یہ ایک پکتہ دلیل ہے کہ 28 دش ہیں 28 عفجد ہیں ہر عفجد کا ایک اسٹار ہے اور وہ میرے ملومات میں ہیں ان سے کام لیتا ہوں اچھا آپ کی طرف سے امران خان کے حوالے سے ایک پیش گوئی پہلے بھی کی گئی تھی ان کی مشکلات کب ہوں گی اور آج آپ کی طرف سے پیش میں آتا تھا کہ یہ ان کے لیے مشکل ہے ان کے اپنے ان کے لیے تکلیف کا باعث بنیں گے تو بلکل ایسا ہی پروف ہو چکے پوری دنیا دیکھ چکی ہے تو اب جو میرا علم کہہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ اندر خاتے میں بات ہو چکی ہے اگلا جو وقت ہے وہ اسی کی سوچ کے مطابق ہے اب یہ الگ بات ہے کہ پاکستان کی صورتحال جو ہے وہ دو طرح کی ہے ایک ہے سیکرٹ اور ایک ہے ظاہر ہے اب ظاہر معاملات تو جو ہیں وہ یہ ہیں کہ عمران خان کو نہیں آنے دیں گے ہمیں غلامی سے نہیں نکلنے دیں گے اور سیکرٹ یہ ہے کہ جو آپ کا علم کہتا ہے سیکرٹ جو میرا علم کہتا ہے وہ یہ ہے کہ سارے کام تو خدا کی ذات نہیں کرنے اس کے علامات ہیں وہ جو آزاد جو ہیں وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں بدایر دباؤ کچھ اور ہے خدا کی قدرت کچھ اور ہے اس کے زیرت ہے جو میں دیکھ کہتا ہوں کہ آگلی صورتحال اس کی آ رہی ہے یہ مجبور ہو جائیں گے اور آپ دیکھنا کہ جس کو بھیج رہے ہیں دونوں آتوں سے اس کو دکہ دے رہے ہیں کہ آنا نہیں چاہتا وہ آنا نہیں چاہتا وہ ابھی بہنہ بنا رہا ہے کہ یہ سے میں مر جاؤں اس سے بھی نظر آ رہا ہے کہ خیر نہیں پورا ملک میرے خلاف ہے ہم نے کوئی اچھا نہیں کیا اور جو صورتحال جو ہے میرے ساتھ مندادہ ہو رہی ہے جو مجھے اطلاعیں مر رہی ہیں سیکرر طور پر وہ بھی ٹھیک نہیں ہے میں یہی سے ہٹ جاؤ تو مانا ڈھون رہے مگر وہ پیچھے سے دکھا دے رہے ہیں کہ نہیں جا تو اچھا بھی ایک دو سوال ہمارے ہیں کہ عمران خان عمر میں رہاب ہو جائیں گے دیکھو اس سے جو میرا علم کہہ رہنا کہ تسلی ہو گئی ہے تو اس جیل سے یا بار سے کوئی غرض نہیں ہے وہ بس ایک انتظار ہے جس وقت وہ کام ہو گیا عمران خان بار رہے اچھا جی عمران خان وزیرا بنتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں آئندہ اس کی جو مطلب ہے ایک اکھیکی طور پر کارگردگی دیکھ چکے ہیں ملک کے جو اہم سیکر صورتحال ہے مخلص صورتحال ہے کہ یہ آئے گا تو آر طرف سے نوٹ آئیں گے اچھا ابھی آپ نے عمران خان کے حوالے سے پیش گئی کی کہ ان کے برے حالات آنے والے ہیں دو ہزار بائیس میں تیئس میں تو تحقیق انصاف کی طرف سے کیا رد عمل تھا اس پارٹی کے لوگوں کی طرف اسی طرح صورتحال پہلے فائرنگ ہونے سے لے نہیں یہ تحریک انصاف والوں نے اس کے اوپر گیانت عمل نہیں کسی نے کچھ نہیں کہا اچھا بھی آپ نے میاں شریف صاحب کے حوالے سے پیش گئی کی ہے چند دن پہلے آپ نے کہا تھے کہ ان کی مشکلات کھا آغاز ہونے والا ہے بلکہ اسی عرصے میں 28 آغاز کو میں پیش گئی کر رہا ہوں اور تقریبا ستمبر کے پہلے ہفتے سے مشکلات اور بری بری خبریں شروع ہو گئی ہیں جب جب میں لگاتا ہوں اس کو میڈیا پہ کوئی نون لیگ والا مجھ اپنی اصلیت دکھاتا ہے تو نواز شریف کی کون سی آپ سمجھ دے کہ مشکلات شروع ہونے والی جیسی آپ نے پیش گئی کی گورمنٹ معاملات جو ہے اس میں بھی میں نے شلعہ کیا ہے کہ اس تائبلشمنٹ اس کے خلاف ہے اور جو آگے ایک میں وہ اس کے خلاف اچھا وہ ہی اور وہ چاہ رہے کہ مجھے سیدھا ہی اٹھا کے وزیریات ملائے ہم نے معاملہ شروع کیا سیاست کے حوالے سے بات کرنے کا عمران خان کے حوالے سے بات کی ہے تو ان سے باقی بھی باتیں بہت سی ہم نے کرنی ہے ان کی قوم سی پیش گوئی سچ ثابت ہو چکی ہیں وہ ہمارے میرے سامنے ایک پمفلٹ ہے چھوٹا سا انہوں نے ایک سیاسی پارٹی بنائی تھی انیس سو نوے میں یہ میگزین کا صفحہ ہے صفحہ تو یہ کہتے ہیں جو میں نے پارٹی بنائی تھی وہ صرف میں علامتی میں کوئی سیاست دان نہیں بننا چاہ رہا تھا میں تو ایک شعور دینا چاہ رہا تھا کہ اس طرح ریاست مدینہ کا منشور تھا یہ کہتے ہیں جی کہ انیس سو نوے میں میں نے یہ لکھا تھا اس کے بعد عمران خان کا جو منشور آیا یہ منشور تھا اور یہ کہتے ہیں کہ جو میں لکھا رات کو میں لکھا صبح پڑھا تو میں خود احران ہو گیا کہ مدینہ میں کس طرح کا روٹین تھا منشور تھا یا کس طرح کی صورتحال تھی اور خدا کی ذات نے جو میرے اوپر جو ہے کہ معاشرے کے ملک کے آلات کس طرح سبر سکتے ہیں یعنی مجھے یہ سوچ ملی کہ یہ صرف پتہ نہیں مجھے ہی سوچ مل رہی ہے کہ اس معاشرے کا صدار جو ہے وہ اس طرح ہے کہ ملہ سطح کے اوپر جو قومی اسامبلی کی طرح جیسے بعد میں پتا چلا کہ مجلس سے شورہ بنائی جاتی تھی یعنی ہر بس چت کی اور اس چیز کے اوپر بعد میں شور ملا کہ ریاست مدینہ کا اسی طرح کا منشور تھا اور یہی طریقہ کا درست ہے کہ چھوٹی لیول کے اوپر جو ہے مطلب انسان جو ہے اپنی تنظیم میں اپنے جو ہے مطلب اصلاح کمیٹیاں بنا کے اسی طرح جو ہے چیندر چیندر جو ہے یعنی ملہ کی سطح کے اوپر جامع مسجد کی سطح یعنی ٹون کی سطح کے اوپر شہر کی سطح کے اوپر دلے کی سطح کے اوپر چین اوپر اٹھتی چلی جائے اس منشور میں بھی یہی صورتحال دی تھی اور جو ہے عمران خان نے ستمبر دو ازار انیس کو جو مطلب ہے میڈیا کے اوپر اظہار کیا تو وہ میرے اندر بڑی خوشی عوام کی معلومات کے لیے چھوٹے بڑے کی معلومات کے لیے میڈیا پہ دیا بہت سارے اکباروں میں دیئے پورے پورے صفحے دیئے میں نے اس کا مقصد پورا ہو گیا یہ نظروں میں آگیا ہے کسی نے پکڑ لیا کہ میں اس کے اوپر عمل اقدام کروں گا اب انہیں نہیں نام کی کتاب نقشہ تقدیر آٹیکل لکھتے ہیں آپ کوئی اخبارات میں سوشل میڈیا پہ ٹکڑوں کی شکل میں پیروں کی شکل میں مناسب سمجھتا ہوں میں لکھتا رہتا ہوں کوئی لیکچر بھی دیتے ہیں آپ کہیں پہ جا کے مذاق اڑھاتے ہیں لوگ اس علم کے حوالے سے اس کی بیک گرون کو اب دیکھو نا میں اب نجومی کا لفظ بڑی ذلت عمید ہے معاشی میں حالانکہ یہ علم نافع میں شمال ہوتا ہے یہ کائنات کا نظام اس کی معلومات کا علم میں ہے اور اللہ تعالی اس نظام کی قسم کھا رہا ہے وَس سمائ ذات ال ستاروں کی جو سیدھے چلتے چلتے الٹے چلنے لگتے جیسے کہ عرف عام ہم کہتے کہ یار لگتا ہے تیرہ ستارہ گردش میں آیا ہوا ہے یہی بات تو اللہ کہہ رہے ہے کہ مجھے قسم ہے ان ستاروں کی جو سیدھے چلتے ہیں سیدھے چلتے چلتے تو میں میں ایک زمی دار فیملی سے اپنا سارا آبائی رقبہ اسی چوق میں خبروں کے دینے حوالے سے رپیر عدی کی اخبار چلانا کوئی ممولی بات تو نہیں ہے جب میں سارا رقبہ بیج کے لگا چکا اس کو میڈیا لسٹ پہ لا چکا اس کے اشتیاروں کا ریٹ لگوا بولستان سینما ایبٹ روڈ لار مشرق بلڈنگ ہے جدر سے کبھی مشرق اخبار نکلا کرتا تھا آج جو بھٹو نے باند کروا یا دو چار کرتا ہوں میں جو پیش کوئی ڈیٹ وائز کرتا ہوں اگر کسی کے بارے میں بات کرتا ہو تو اس کے ذاتی پرسنل معاملے میں بھی عرصہ وائز بات کرتا ہوں کہ فلان سان میں تیرے ساتھ یہ کچھ ہوا یا فلان سان میں یہ کچھ ہو گا میں گول میں گول مول بات نہیں کرتا میں تو ایسے جو ہے کہ عمران خان کے بارے میں کہ دو ہزار تیس اس کے لئے اچھا نہیں ہے پھر یہ بھی کلیر کہ اس کے اپنے اس کے لئے عذیت پریشانی کا باعث ہوں گے اور اسی طرح ہی ہو ہے اس کے اپنوں کی وجہ سے ان تکلیف دے سور دیال سے گزرے ہیں اب یہ دو اور دو چار ہی ہیں اچھا تو جیسرہ سے عمران خان کے حوالے سے آپ نے پیشگوئی کی یہ سارا کچھ آپ نے تاریخ پدائش دیکھ کیا یا پامیسٹری کے ذریعے پیشگوئی کی ہیں تاریخ یہ سیاست میں اکیلا کامیاب نہیں ہوگا یہ بلکل کرکٹ ہی کی طرح بہت سارے لوگوں کو ساتھ میں شامل کرے گا جو لیڈر دوسرے بھی ہوں دوسری پچھا آپ کی جو عالمی سطح کی پیشگوئی چاندے کا میں بتائی جو پوری ہوئی عالمی سطح کی میں 1995 سے یہ پیشگوئی کر رہا تھا حساب نکالا ہوا تھا کہ دنیا کے اوپر دوزار تیس دوزار چوبیس یہ اچھا نہیں ہے یہاں جو جو جنگ کے خطرے ہیں اس وقت جو علات ہیں وہ جو جو جنگ کے قریب پہنچے ہوئے اچھا فلسطین اور اسرائیل کے ماں بہن جس طرح سے دوسرے بڑے ممالک کے ساتھ ہاتھ کی ہے مالک مائے وہ اسی دکھ اور اسی جو عداوت کے زیرے تحت بدایر وہ دوست اب بھی بنے ہوئے ہیں مگر اندر کھاتے ان کے نظریات کچھ اور ہیں ان کے زیرے تحت اس جیوش قوم کو نقصان پہنچے گا بہت برا نقصان پہنچے اچھا فلسطین کی آزادی کو کی امکان نظر آ رہا ہے ایک دفعہ تو صورتیال بڑی دعا دار انہی ہیں اور انڈ ریزلٹ یہی ہے کہ فلسطین کی پتہ اچھا اس طرح سے کشمیر کے بارے میں بتا دی کشمیر کا معاملہ مطلب ہے آپ یہ سمجھیں کہ کشمیر ہی نہیں یہ پورا خطہ ہی کبضے میں ہے اس کے بارے میں دو ہزار چار میں میں نے اپنے میکزین میں چھاپی تھی کہ یہ جتنے بھی قرائے کے ملہ ہیں ان کے ساتھ مل کے امریکہ نے یہ ایک ڈراما کی ہے مسلمانوں کے اوپر چڑھائی کرنے کا اور یہ نقام ہوں گے یہ کامیاب نہیں ہوں گے اپنے مقصد میں اور ویس ہی ہوئے اچھا آپ کے پائے کے پاکستان میں کتنے پامیسٹ ہیں یا پھر روحانی علوم کے ماہر ہوں گے جو آپ کی طرح کے دیکھو جی پایا پایا جو ہے نا وہ پیسے کے ساتھ جو دنیا میں گنا جاتا پایا اب میں دیکھتا ہوں کہ جو مجھ سے جو ہے اس صورتحال میں نہیں معلومات رکھتے وہ مگر وہ بائے کے ہیں اور میں اتنی صورتحال رکھنے کے باوجود جو ہے تھا اپنے زمانے میں اخبار میں پیشگوئیاں لگاتا تھا میرا دھیان تھا کہ لوگوں کو علمی معلومات شعور دینا میرا یہ دنیا کی طرف رائے نہیں بلکہ میں نے تو اپنا ابائی رکبائی اس میں لگا دیا اور میں سمجھتا ہوں علمی حوالے سے ابھی تک یہ معلومات میں نے کسی اور کے پاس نہیں دیکھ میں کہہ سکتا ہوں پاکہ پیسے کے ساتھ آپ نے یہ بھی کہا کہ آپ لوگوں کی زندگی کے بارے میں ماضی کے بارے میں فری بتائیں گے تو ویسے فیس آپ کتنی لیتے ہیں نارمل رکھی ہر دور میں میں پچاس رپیز نے شروع کی یہ کیا رپیز دکھائے پھر میں نے سو روپی آگیا مجھے دوسرے نجومی جو ہے وہ بہت برا بلا کہتے تھے تو ہماری مارکیٹ خراب کر دی کیونکہ مجھے اس صورتحال کی طلب نہیں تھی کیونکہ میں ابائی رکبہ تھا صورتحال تھی مجھے کیا ضرور تھی میں نے دوہ ایک بانہ فیس بنائی ہوئی تھی اب بھی جو ہے میں تین ہزار صرف حالانکہ جس پائے کا میں ذائچہ چودہ سال کی عمر سے شروع کرتا ہوں مجودہ تک پھر مجودہ کے سارے معاملے تفصیل سے پھر اس کے بعد جو ہے اس کی جتنی بھی آگے زندگی ہے وہ عرصہ وائز اور ساتھ میں عدایت بھی یہ کرنا یہ ایسی صورتحال ہوگی یہ کرنا اور جو ہے میں سمجھتا ہوں جس وقت پورا ایک یہاں پہ دورا دیجئے جس پہ لوگ آپ سے رابطہ کر میرے پاس جو ہے جائز کا نمبر ہے 0301 4017503 یہ میرا اس وقت سے نمبر ہے اور ہو سکتا ہے اب باقی کدنی زندگی رہے گی یہ ہی رہے گا بیٹھ سے کہاں پہ ہیں میں اس وقت صرف نیٹ پہ ڈیل کرتا ہوں کیونکہ آفز کا خرچہ اور جو ہے وہ چیز آفورڈ میں نہیں کر سکتا اور رجائد میں کرتا نہیں ہوں میں بڑی نارملس صورتحال شروع سے رکھی ہوئی ہے اور جو اس کے زیرے تحت ورس ایپ پہ ڈیل کرتا ہوں اب میرا ورس ایپ کھل ہے فون کھل ہے تو سمجھ میرا آفز کھل ہے آن لائن لوگ مجھے آن لائن کروا دیتے ہیں عیدی پیسہ یا جہد میں میرے اسی نمبر کے اوپر اور میں جب کسی کی رسید آ جائے تو یہ میرا دیٹا نام میں والدہ تاریخ پدیش بغض پدیش زلہ پدیش کی ملومات دیتا میں دوسرے دن اس کا ذائچہ مکمل کر اس کو ادھر سینڈ کر دیتا ہوں پھر اس کو دو دن میری طرف سے آفر ہوتی کہ مزید اس کو پڑھ کے اگر تیرے ذین میں کوئی سوال آتے ہیں تو وہ بھی مجھ سے کر رہا ہے یہ ملاقات سے بھی بہترین رکھا ہوا ہے لاتف صاحب بہت شکریہ آپ سے انشاءاللہ ملاقات فرمی ہو تیرے